ہلو دوستو لف 23 لینڈ دل سے بھائی نیلو کو اتنا پیار دینے کے لیے تہ دل سے شکریہ میں ہوں نیلو شربان جس طرح آپ میری کہانیوں کو پسند کر رہی ہیں اس سے مجھے موٹیوشن مل رہی ہے کہ میں اور بھی اچھی سے اچھی کہانیاں آپ کے لیے لکھوں یہ صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ کچھ میری زندگی میں آئے لوگوں کے احساس ہیں میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کے لیے سماج کے الگ الگ حصوں کی تصویر پیش کروں کچھ اس طرح سے ہے کبھی کبھی دل کی باتیں دل میں اردب کی رہ جاتی ہیں پر جب کبھی کوئی حادثہ ایک پر پھر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ سب باتیں دماغ میں چلنے شروع ہو جاتی ہیں میری زندگی میں پتہ نہیں ایسے کتنے انگرد قصے ہیں جس کو نہ کبھی میں کسی کو بتا پائی اور نہ ہی اس کا ذکر اپنوں سے کیا پر جب کبھی من اداس ہوتا ہے تو وہ باتیں یاد کر من کو سمجھاتی ہوں کہ وقت پہلے جیسا نہیں رہا اپنی یادوں کے قصوں میں سے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے لئے ایک چھوٹا سا قصہ ہے پر میرے لئے ایسا انبھا جس کو میں آج تک بھولا نہیں پائی میرا نام منی ہے سب پیار سے مجھے منی بلاتے تھے گھر میں سب سے بڑی اور میرے پیچھے میرے چار بھائی اور دو بہنیں پتہ جی نہیں تھے میرے جس کارن گھر کی پوری ذمہ داری میری ماں پر تھی چھوٹے ہونے کے کارن اس سمیں ماں کو آ رہی مشکلوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی میں پر ہاں میں نے اپنی ماں کو چپکے چپکے روتے ہوئے ضرور دیکھا تھا میں اور میرے بھائی بہن ایک ساتھ سرکاری سکول میں پڑھتے تھے میں نووی جواد میں تھی سندر بھی بہت اور قد کاٹ بھی بہت اچھا میری کوئی سہیلی نہیں تھی پر میں اپنے چھیلے کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی چھیلہ ہماری بکری کا سب سے چھوٹا بچہ جب سے وہ ہوا تھا اس دن سے اس کا خیال رکھنا اس کو گھمانا اس سے باتیں کرنی میں جو باتیں اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر پاتی تھی جب میں چھیلے کے باس پیٹھتی تب اس سے کرتی گھر میں پیسے کی بہت قلت تھی تھوڑی سی زمین تھی جس پر ماں اور کبھی بھائی کھیتی کر گھر کا گزارہ کر لیتے تھے ماں کبھی کبھی لوگوں کے پاس جا کر بھائیوں کو چھوٹے موٹے کام دھندے پر لگانے کی بات کرتی کہ شاید کہیں نوکری پکی ہو جائے وہ سما وہ تھا جب ایک روپے کی بھی بڑی قیمت ہوتی تھی کیا سکتے ہیں جیسے کیسے دن نکلتے کر بین باپ اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے انہیں کیسے پڑھانا ہے کتنا مشکل تھا وہ دیکھا تھا میں اپنی ماں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں کیسی بھاگ نائیں تھی وہ میں نے دیکھی تھی ہر کوئی کہتا شادی کر دے ان لوگوں کی پتہ نہیں آگے جا کے کیا کریں گی یہ بڑی ہو کر میری ماں بس چھپ کر وہاں سے نکل جاتی بھائی چارے کے لوگ ہیں ایسی ہی باتیں کریں گے ان کو ہم چھپ نہیں کروا سکتے مجھے یاد ہے اپنے پتا کے وہ بول کہ منی تو گھر میں سب سے بڑی ہے اگر اپنے پریوار کے لیے کبھی کچھ کرنا پڑے تو بیٹا تم پیچھے مت ہٹنا بس وہ پتا کے بول ضرور میرے کانوں میں کبھی کبھی سنائی دیتے تھے مشکل بھرے دن نکلتے گئے میں دسمی جماعت میں ہو گئی تھی پیپر دیئے تھے میں نے اس کی ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں دور دور سے لوگ یہاں تک کی بلیت سے بھی وہاں لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تین دن تک وہ میلہ چلتا تھا کہہ سکتے ہیں ان دنوں ہم پیٹ پر کے کھانا کھاتے تھے گاؤں میں بھندھارے لگتے تھے لنگر میں ترہ ترہ کی پکوان بنتے تھے بڑا مزا آتا تھا کھلونے جھولے بہت کچھ دیکھنے کو ملتا تھا میلے میں ان دنوں ہمارے چار پیسے بھی بن جاتے تھے کہہ سکتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہاتھ کی گڑھائی کا سمان بناتی اور میلے میں بیچتی پر اس سال کا میلہ میرے لیے کچھ الگ ہی لے کر آئے گاؤں میں ہماری برادری کے دور کے رشتداروں کی ٹولی دکھائی دیتی ہے ہمارے گھر آتے ہیں وہ لوگ ماں چائے پانی کے ساتھ ان کا سواکت کرتی ہے وہ ہمارا گھر دیکھ چلے جاتے ہیں ان میں مانوں میں ایک عورت بھی تھی جو بار بار مجھے دیکھ رہی تھی پر پتہ نہیں کیوں پر میرا زیادہ دھیان ان کے کپڑوں کی طرف تھا تین دن بعد وہ میلہ ختم ہوا اچھے خاصے پیسے کمائے ہم لوگوں نے ماں کا کہنا تھا ان پیسوں میں اس سے کچھ پیسے بچا کے رکھوں گی پتہ نہیں کس سمیں کام آ جائیں کچھ دن بعد پھر سے وہ عورت ہمارے گھر آتی ہے جس کو میں نے اس ٹولی میں دیکھا تھا ماں مجھے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بولتی ہے پتہ نہیں چلتا کیا آخر کیوں وہ میرا رشتہ اپنے بھائی کے لیے لے کے آئی تھی میری ماں نے کہا کہ وہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا میری ماں ویسے ہی لوگوں کی باتیں سن کر تھک چکی تھی اس میں مجھے راضی کیا اس شادی کے لیے اور مجھے اپنے پتہ جی کے آخری بول بھی یاد تھے ان کو یاد کر میں چپ کر جاتی ہوں ہر روز کی طرح میں بھاگ کے اپنے چیلے کے پاس جاتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ اب میرے پاس سمیں کم ہے میرے اس گھر میں تھوڑے دن ہی بچے ہیں پر تو اپنا خیال رکھی میں چھوٹی کی ڈیوٹی لگا دوں گی کہ وہ میرے پیچھے تیرا خیال رکھے آخر وہ سما آیا جس دن میری شادی تھی دری سیمی اور دل میں اپنوں سے دور جانے کا گم پر وہ حقیقت تھی میری شادی ہو رہی تھی اس دن شگن کی رسمیں ہوتی ہیں بچولہ میری ماں کو آکے کہتا ہے کہ لڑکے والوں کی شرط یاد ہے آپ کو تہیج تو ہم پہلے سے ہی بہت کم لے رہی ہیں پر براتیوں کی سیوہ آپ کو کرنی پڑے گی ان کی پسند کا خیال رکھنا پڑے گا ان کی مانگ تھی کہ کھانا تو ترہاں کا ہونا چاہیے جس کے بعد میری ماں اور میرے بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب انتظام کیا کرے گے کیونکہ ہم نے تو صرف کھانے کے لیے ویشنو کھانے کا ہی انتظام کیا تھا پر میرے گھر والے مہمانوں کی عزت افضائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے شادی ہو جاتی ہے آخری رس میں چل رہی ہوتی ہیں میں سما نکال اپنی حویلی میں جاتے ہوں میں جانوروں کو دیکھتی ہوں جن کا خیال میں رکھتے تھے پھر میں جاتی ہوں اپنے چھیلے کے پاس جہاں اس کو باندھ کے رکھتے تھے اس کمرے میں پر وہاں تو چھیلہ نہیں تھا صرف اس کی جگہ ایک رسی ہی تھی میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں کوئی دکھائی نہیں دیتا اس وقت میرا بھائی آتا ہے بتاتا ہے بہمانوں کی خاترداری کرنے کے لیے ہمیں چھیلے کو قربان کرنا پڑا اس دن براتیوں کی پلیٹوں میں جو سبزی تھی وہ میرے چھیلے کی تھی بس اجزن سے نفرت ہو جاتی ہے ان سب کے ساتھ کیونکہ وہ سب میرے چھیلے کے قاتل تھے سب کے لیے وہ ایک جانور ہوگا پر میرے لیے میرے سکھ دکھ کا ساتھی درد اتنا اپنوں سے دور جانے کا نہیں تھا اگر تھا تو اپنے چھیلے کا وہ اس دنیا میں نہیں تھا آپ کے لیے یہ صرف کہانی تھی پر میرے لیے یہ بہت برا احساس میں آج تک چھیلے کے قاتلوں کو معاف نہیں کر بائی جس میں میرے اپنے گھر والے شامل تھے کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے جس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے love23land.gmail.com پر میل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کریں اور ریڈ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہر روز میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں میری کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کر بن جائیے love23land پریوار کا حصہ آپ کی لائکز کمنٹ شیئر مجھے اور بھی اچھا لکھنے کی پریڈ نہ دیتے ہیں loveland دل سے بائنی لوگو مجھے اور بھی